اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اور آج ہم کومہ اور ایکسکلیمیشن مارک کے بارے میں پڑھیں گے پریویس لیسن میں ہم نے فل سٹوپ اور کوسٹن مارک کے بارے میں پڑھا تھا آئی ہوپ کہ آپ کو یاد ہے تو سب سے پہلے ہے کہ ایک لیسٹ میں ایک لائن میں جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو ان ورڈز کو سیپرٹ کرنے کے لیے علیدہ کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں کومہ یہ سائن ہے کومہ اس کو ہم کومہ کہتے ہیں جیسے یہ فرس سنٹینس لکھا ہے تو یہ آرڈی ایک کمپلیٹ ورڈز ہیں کہ مجھے سیپ کھانا پسند ہے مینگو اور بینینہ تو اپل اور مینگو کے درمیان ہم نے کومہ مینچن کیا ہے کومہ کو لگایا ہے کیونکہ ہم نے ان دونوں ورڈز کو سیپرٹ کرنا ہے مینگو اور بینینہ کے درمیان میں کومہ اس لیے نہیں لگایا ہے کیونکہ اس میں آرڈی اینڈ لگا ہوا ہے نیکس ہے مائ نیم اس سنا آئی ریڈ ان کلاس ٹو مائ نیم اس سنا یہ ایک پوری بات ہو رہی ہے پورے ورڈز لکھے ہوئے ہیں اور یہاں سے آئی ریڈ ان کلاس ٹو میں کلاس ٹو میں پڑھتی ہوں یہاں سے ایک نیکسٹ جو بات ہے نیکسٹ ورڈز سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کے درمیان میں کومہ لگا دی اور ان دونوں سینڈینس کو یا ان دونوں ورڈز کو ہم نے سیپرٹ کرنے کے لیے اس کو کومے کو لگایا یہاں یہاں پہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے put in the کومہ in the correct place the first has been done for you کہ آپ نے کومہ دیکھنا ہے کہاں پہ لگانا ہے اور first آپ کو solve کر کے دے دیا گیا ہے یہاں ہے there is a bag table, chair and a fan in my room کہ میرے روم میں ایک بیگ بھی ہے table بھی ہے chair اور ایک پنکھا بھی ہے میرے کمرے میں تو یہ سارے ورڈز الادہ لیتے ہیں bag, table, chair اس لیے ہم نے ان کے درمیان میں کومہ لگایا ہے ان کے درمیان میں ہم نے کومے کا use کیا ہے ان ورڈز کو separate کرنے کے لیے الادہ کرنے کے لیے اب یہ باقی کے tree جو ہیں آپ نے خود solve کرنا ہے اور بہت اچھے سے learn کرنا ہے کہ کومہ کیا ہوتا ہے اور کہاں پہ اس کا use کیا جاتا ہے thank you خود گا Est materia رہا جاisin اور وراھیں نہیں کرنے کے لیے پہ ک explیم ہ موسیقی